اسلام علیکم ناظرین اور ہر روز ماری نئی مفیقیت اور مرماتی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن حاصل کریں اور یاد رکھیں کہ سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے چینی ہندی اور جنانی عدویہ سازی میں حلدی کو قلیدی حیثیت حاصل رہی ہے اور اب مغرب اس میں موجود پیلی رنگت کے حامل مرکب سرکیومن کو حیرت انگیز قرار دے چکا ہے جسے کینسر سوزش اور امراض قلب میں اکسیر قرار دیا گیا ہے سرکیومن ایک طاقتور فلیونویڈ ہے جو خلیات کو ٹوٹ پوٹ سے بچاتا ہے اور کئی امراض کی جڑ سائٹو کوئنز کو سر اٹھانے سے روکتا ہے اس کے علاوہ بیکٹیریا فنجائی اور دیگر انفیکشن سے بچانے میں بھی سرکیومن کا قلیدی کردار ہے ماہرین کے ایک اور گروپ نے حلدی کو طاقتور انٹی بائیوٹک بھی قرار دیا ہے خلیاتی سطح پر حفاظت حلدی میں جسمانی سوزش کم کرنے والے تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں جبکہ سوزش کو کئی امراض کی جڑ قرار دیا جاتا ہے حلدی میں شامل سرکیومن خلیاتی سطح پر متاثر ہونے کے عمل کو روکتے ہوئے کینسر سمیت کئی امراض سے بچاتا ہے اس کے علاوہ دمیں گینٹیا اور سانس کے مراض میں بہت مفید ہے صحت مند فیپڑے اور سانس دو ہزار سترہ کی میں کی گئی ایک تحقیق سے سائر ہوا ہے کہ حلدی میں موجود سرکیومن دمیں سسٹک فائروسس اور فیپڑوں کے سرطانی حملے سے محفوظ رکھتا ہے جب مریضوں کو سرکیومن سپلیمنٹ کچھ عرصے کے لیے دیئے گئے تو ان کے بدن میں سانس اور فیپڑوں کے دشمن انگینت کیمیکلز کم ہونے شروع ہو گئے چوبیس سو مریضوں نے بتایا کہ حلدی کے مرقب سے انہیں سانس کے مختلف امراض میں فائدہ ہوا ہے ہر سطح کے کینسر میں مفید کینسر کی ابتدا زدی رسولی سے ہوتی ہے جو خلیات کے جمع ہونے سے بندی ہے حلدی میں موجود سرکیومن سرطانی خلیات کی بقاہ پھیلاؤ حملے اور رگیں بنا کر رسولی کے مزید پھیلنے کے تمام راستوں کو بند کر دیتا ہے دو ہزار سولہ میں شایع ایک تحقیق میں جانوروں پر کیے گئے تجربات کے بات ثابت ہوا ہے کہ سرکیومن ہر طرح کی سرطانی رسولیوں کے پھیلاؤں کو روکتا ہے اسی بنا پر حلدی کا استعمال قدرتی طور پر ہمیں کینسر سے محفوظ رکھتا ہے حلدی دل کی دوست سرکیومن جسم کے اندر پورا سرار جلن کو روک دور کرتا ہے جسے ماہرین امراض قلب کی وجہ سے بھی قرار دیتے ہیں اس کے علاوہ جسم کے لئے مذر آزاد ریڈیکلز کا خاتمہ بھی کرتا ہے ماہرین قلب کے مطابق حلدی دل کو صحت امد رکھنے میں اہم کردار دا کرتی ہے دوسری جانب حلدی بلڈ پریشر کو معمول پر رکھتے ہوئے خون کے لوتھڑے بننے کے عمل کو بھی روکتی ہے ایک اور تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اگر روزانہ پانچ سو میلی گرام سرکیومن سپلیمنٹ لے لیا جائے تو مذر کولیسٹرول میں بارہ فیصد کمی ہو جاتی ہے جوڑوں کے درد کو دور رکھے ہندوستانی طریقہ تشخیص و علاج آئیورویدک میں حلدی جوڑوں کے درد کے لئے اکسیر ہے اس میں سوزش کم کرنے والے ناصر ہڈیوں کے بھربرے پن کو روکتے ہیں اسی بنا پر ہم درد کی کیفیت میں دودھ میں حلدی ڈال کر پیتے ہیں جس کا فوری اثر ہوتا ہے حلدی چاہے بنانے کا طریقہ حلدی کی چاہے بنانے کے لئے چار کپ پانی اُبالیے اور اُبالتے دوران ایک سے دو چمچ حلدی ڈال دیجئے اب اس چاہے کو دس منٹ تک اُبال کر چولے سے اتار لیجئے اور تھنڈا کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیجئے اگر اس چاہے کا ذائقہ نہ بھائے تو اس میں تھوڑا سا شہد شامل کر کے چاہے نوش کی جا سکتی ہے اس چاہے کا مسلطر استعمال آپ کو کئی مراز سے محفوظ رکھے گا حلدی کی چاہے میں سیاہ میچ کی تھوڑی سی مقدار سے سرکیومن جسم میں جذب ہونے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کائیو بلا ہو سکے اور ہماری اس مقصد میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکہ مت بھولیں تو ملتے ہیں کے لیے ایک اور اہم مفید اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ